تم پچاس برس تک جذبے کا انتظار کرتی رہو گی خالد نے کہا بے وقوف مت بنو میں سچی بات کرتی ہوں ہم اس کے اہل نہیں ہیں ہم اس قدر سچائی اس قدر خلوص کے اہل نہیں ہیں میں تمہیں بتاؤں خالد میری کئی ایک دوست ہیں جو اس تمانیت سے زندگی بسر کر رہی ہیں جیسے سچ مچ خوش ہیں انہوں نے خوبصورت تندرست نوجوانوں کو دیکھا اور ان سے شادیاں کر لیں اب وہ اگر تصویریں بنانے کے لیے بیٹھتی ہیں تو وہ الگ بیٹھ کر تمباکو پیتے ہیں اور دل میں اپنی بی بی کو کوستے ہیں وہ اگر پیانوں پر بیٹھتی ہیں تو وہ خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے سو جاتے ہیں یا اولڈین کے لیے چلاتے ہیں وہ اپنی نظم سناتی ہیں تو وہ اولووں کی طرح مو دیکھتے ہیں اور گلا پھار پھار کر ہستے ہیں وہ اصل زندگی کو آہستہ آہستہ بھول جاتی ہیں اور پھر کم تر راحتوں کے لیے اپنے خاوندوں کی طرف راغب ہوتی ہیں وہ ان سے محبت کرتی ہیں کیونکہ وہ انہیں امدہ امدہ لباس خرید کر دیتے ہیں یا دور دراز مقامات پر تفریق کے لیے لے جاتے ہیں یا ہر سال نئی کار خریدتے ہیں یا ہل سٹیشنوں پر مکانات تعمیر کرتے ہیں ان کی زندگی کی سب سے بڑی مصررتیں اور آسائشیں ہیں جو ان کے شوہر ان کے لیے خرید سکتے ہیں اور جن کی وہ ان سے توقع رکھتی ہیں وہ خوش ہیں کہ ان کے بچے ہیں اور ایک شخص ہے جو ان کے بچوں کا باپ ہے اور ان کا ایک مکمل مطمئن خاندان ہے وہ خوش ہیں کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ کسی اور کے ساتھ وہ اس سے کہیں بہتر طریقے پر زندگی گزار سکتی تھی وہ ان بلیوں اور خرگوشوں اور دوسرے پالتو جانوروں کی طرح ہیں جو ہر اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں جو ان کو کھانا کھلاتا اور نہلاتا ہے تم نے دیکھا محبت کیسے دھوکہ دیتی ہے اس نے اپنی آواز کے لفظوں کو اندھیرے میں غائب ہوتے ہوئے سنا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص سے جس سے ہم محبت کر سکیں ہم کبھی ملے ہی نہیں خالد نے مایوس کن لہجے میں کہا نہیں یہ محض بے سبری کے خیالات ہیں بے سبری اور بے یقینی کے ایک نہ ایک انسان ضرور آتا ہے ہمیشہ ہر جگہ جو ہمیں محبت کی سچائی کا یقین دلاتا ہے جس کو دیکھتے ہی ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو پہچان کر ہم دل میں کہتے ہیں مجھے پتا تھا تم آوگے مجھے تمہارا انتظار تھا دیکھو یہ میں ہوں مجھے جانتے ہو اور ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پرانی شناسائی کی چمک پیدا ہوتی ہے وہ ہستا ہے اور اس کی ہسی ہمیں زندگی کی معصومیت کا یقین دلاتی ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ محبت کرتا ہے لیکن اپنی آنکھوں میں محبت کے دیوت لیے پھرتا ہے ہمارے آگے ہمارے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ وہ ہمارے لیے دنیا کا سب سے مہربان اور نرم دل انسان ہوتا ہے اس کے جسم سے ہمیں محبت کی بھو آتی ہے محبت جو ہمیں زندگی کی نیکی اور اچھائی کا یقین دلاتی ہے جو اس وقت جب ہم توفانوں میں گھرے ہوتے ہیں ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا محض ہمارے لیے زندہ ہے جو ہمارے زندہ رہنے کی ایک بڑی وجہ ہے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ محبت ہمیں دھوکہ نہیں دیتی کم از کم ایک دفعہ وہ ہمیں زندہ رہنے کا جذبہ عطا کرتی ہے خود اعتمادی کی مسرر سے سرشار ہو کر اس نے مٹھیاں ہوا میں ہلائیں ہمی قندھیرے میں اسے احساس ہوا کہ وہ وہاں اکیلی بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی ہے پھر خوشک پتوں کے چلچرانے کی آواز آئی اور خالد اٹھ کھڑا ہوا ہاں شاید چلو چلیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی پتھروں پر ان کے قدموں کی آواز سن کر رات کا پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑ گیا ستارے بھی نہیں نکلے تاریکی سے گھبرا کر وہ اپنے آپ سے بولی جانے کے سہمک نے کہا تھا ہم اتنی رات تک وہاں بیٹھے رہے خالد پتھروں کو پھلانگتے ہوئے غرائے خالد اس کے پیچھے پیچھے پتھر پھلانگتے ہوئے وہ ہلکے سے پریشان لہجے میں بولی میں نے ایسی ہماقت کی باتیں کی ہیں ہے نا جواب میں خالد نے صرف گلے سے ناراض بلنے کسی آواز نکالی برامدے کے پاس نجمی نے اسے کھانے کی دعوت دینا چاہی لیکن وہ الویدہ کہے بغیر سر جھکائے ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ٹھونسے گیٹ کی طرف بڑھ گیا اس کے سست مستقل قدموں کے نیچے بجری کی چلچراہت دور ہوتی گئی وہ سیڑھیوں پر کھڑی پیار اور رنج سے اسے گیٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی اندر وہ سب کھانے کی میز کے گلد جمع اس کا انتظار کر رہے تھے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ازرا نعیم کو سہارا دے کر آہستہ آہستہ چلاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف لے جا رہی ہے اب روز بروز وہ اچھے ہو رہے ہیں اس نے خوشی سے سوچا پھر اس نے کئی دن سے اس کو دیکھنے کے لیے نہ جا سکنے پر اپنے آپ کو ملامت کی اور فیصلہ کیا کہ صبح سویرے وہ اس کی خیریت پوچھنے جائے گی روشن آگا کے بعد شاید نعیم ہی ایک ایسا شخص تھا جس سے وہ اس درجہ مروب کسی حد تک خوف زدہ تھی اس کے بارے میں اس کا فیصلہ تھا کہ وہ کبھی اس کے قریب نہ ہو سکتی تھی کہ وہ بے حد مختلف قسم کا پر اسرار انسان تھا لیکن اس اسرار نے نجمی کے دل میں اس کے لیے عقیدت اور احترام پیدا کر دیا تھا وہ اس کے لیے پرکشش اور رنگین ماضی لیے خوبصورت اور ذہین کسی حد تک لا وارث عزیز تھا عجیب بات تھی کہ آج تک نجمی نے نعیم کے بارے میں ازرا کے واسطے سے کبھی نہ سوچا تھا ازرا کی اپنی الگ بے حد مختلف تنہا شخصیت تھی تیز ہوا کے ساتھ بارش کے پہلے قطرے اس کے ماتھے پر گرے اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اندر پرویز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ باہر خالد کے ساتھ گپے مار رہی تھی گپے یا گبازی تفصیل کے ساتھ بتاؤں لیلہ نے کاٹا لہرا کر کہا خالد خالد کئی لوگوں نے ایک ساتھ کہا خالد کو بلانے کے لیے کئی آدمی دوڑائے گئے لیکن وہ نہ ملا پھر اس کی خودسری اور نالائقی پر اثار افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کھانا شروع کیا وہ ایک غیر معمولی گرم شام تھی جب وہ نعیم کو لے کر سبزے پر اتر آئی اور آہستہ آہستہ اسے چلانے لگی برابر کے لون میں وہ سب تاش کے کھیل سے اکتا کر اب کاہلی سے ٹانگیں میزوں پر رکھے گپے مار رہے تھے اور بیچ بیچ میں زور زور سے ہسے جاتے تھے ہوا تھم گئی تھی اور ان کے ارد گرد خاص کی گرم مرتوب خوشبو رکی ہوئی تھی کئی بار کہا ہے نچلی منزل میں آ جائیں ہر بار سیڑھیاں تیہ کرنی پڑتی ہیں نعیم نے ہاپتے ہوئے چھوکر ازرا کا سہارا لیا اب تم جلد اچھے ہو جاؤ گے ازرا نے کہا لون کے وسط میں رکھ کر نعیم نے پسینہ خوش کیا اور ہاتھ اٹھا کر پرویس کو جواب دیا جو کرسی پر لیٹا ہاتھ ہلا رہا تھا ازرا نے مو پھیر لیا پرویس خوش اخلاق ہوتا جا رہا ہے اس نے اقارت سے کہا اب وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو کر زور زور سے ہاتھ ہلا رہے تھے نعیم نے چھڑی والا ہاتھ اٹھا کر سب کو جواب دیا نہیں ازرا اچھے لوگ ہیں اس نے کہا وہ خاموشی سے اس کو سہارا دیے چلتی رہی پرویس کل میرے ساتھ بیٹھا رہا تھا کہہ رہا تھا جنگ پھر چھڑ گئی ہے ہندوستان پر مسئیبت آئے گی کب آیا تھا پار سال ازرا نے تن سے پوچھا بے وقوف مت بنو جنگ چھڑے ہوئے ایک ہفتہ ہوا ہے مجھے پوچھنے آیا تھا میرے سامنے کیوں نہیں آتا ازرا نے غرہ کر کہا وہ عورت اس کی بیوی نعیم نے اس بازو سے جو ازرا کے شانوں پر تھا اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور مڑ کر چلنے لگا ازرا نے زلط کے آنسو چھپانے کے لیے اس کے مسنوی بازو کو ہاتھوں میں لے کر دبایا یہاں تک کہ اسے ڈر محسوس ہونے لگا کہ وہ ٹوٹ جائے گا ڈاکٹر نے کہا ہے سیڑھیاں چڑھنے کی برزش تمہارے لیے مفید ہے نعیم نے بے حد اکتا کر ایک لمبا سا اوہو کیا ڈاکٹر 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 مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں اس نے رکھ کر ازرا کو پیار اور اداسی سے دیکھا مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے پتہ نہیں نعیم پر یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے مجھے ایک دفعہ جب تم نہیں تھے تو میں نے کمرہ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب انہوں نے میرا سامان باہر نکالا تو مجھے یوں لگا جیسے میں باہر جا رہی ہوں اس گھر سے باہر ہمیشہ کی جلا وطنی پہ یا کہاں مجھے عجیب سا غریب الوطنی کا حساس ہوا اپنے سامان کو باہر پڑا دیکھ کر میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر روں میں آخری بار خالی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے قدموں کی چاپ سنی جو دیواروں میں سے آ رہی تھی جہاں سے ساری تصویریں اتار لی گئی تھی اور آتشدان ننگا تھا سرد اور تھوس اور بے حس میں نے اسے چھوا اور دریچہ صرف دریچہ تھا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا پتہ ہے نعیم کمرہ خالی ہو چکا تھا اجنبی اور ویران لیکن دریچے میں یوکیلپٹس کے پتے جھوم رہے تھے سبز اور خوشبودار جن کے ساتھ میں ہمیشہ سے رہتی آئی تھی جن سے میں اتنی اچھی طرح واقف تھی جن کو میں نے غصے میں آ کر نوچا بھی تھا اور پیار سے تھپکا بھی تھا وہ بے جان نہیں تھے اس نے بے یقینی سے نعیم کی طرف دیکھا وہ بے جان نہیں تھے میں نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوا اور مجھے پرانی دوستی اور اپنائیت کا احساس ہوا وہ زور زور سے ہلنے لگے میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا میں یہی رہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ہم یہی رہیں گے نعیم ہاں ہاں وہ ہسا ہم یہی رہیں گے گو میں یوکیلپٹس کی بو سے تنگ آ چکا ہوں ہوا اچانک تیزی سے چلنے لگی اور فبوارے کی پھوار سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے ہٹائے دوسرے لون میں وہ سب شور مچا مچا کر اڑتے ہوئے تاش کے پتوں کو اکٹھا کر رہے تھے دن ختم ہو چکا تھا اور آسمان پر بادل جمع ہو رہے تھے آج پھر بارش آئے گی نعیم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بارش کے لیے ہمارا کمرہ اچھا نہیں ہے بارشوں سے تنگ آ کر ہی میں نے بدلنے کا ارادہ کیا تھا دن کی گھٹی ہوئی روشنی میں سبزے کے کنارے چلتے ہوئے ازرا کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جس سے وہ نعیم کو سہارا دیے ہوئے تھی اس کے ہاتھ پر بے شمال جھوڑیاں پڑ چکی تھی اور جلد جگہ جگہ سے اکٹھی ہو کر لٹکنے لگی تھی دفتن بے حد خوف زدہ ہو کر اس نے سوچا کہ وہ بوڑی ہو رہی ہے اس نے مشکوک نظروں سے اپنے خابند کو دیکھا نعیم کا تندرست ہاتھ اسی طرح مضبوط اور پھولا ہوا تھا اس کا جسم بیمار تھا لیکن اس کی آنکھوں میں جوانی تھی اور بلا کی کشش تھی اور وہ اسی طرح سر اونچا اٹھا کر چلتا تھا اس نے ازرا کی اجنبی نظروں کو محسوس کر کے آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا لیکن اس بدبخت لمحے میں ازرا کے دل پر سے ایک بے نام حسد کا سایہ گزر گیا اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا نعیم لڑکڑا کر سملا سہارے کے لئے اس نے دو ایک بار ہوا میں ہاتھ پھیلایا ازرا اس سے الگ دونوں بازو لٹکائے دمبخت کھڑی رہی آخر وہ چھڑی کے سہارے اچھل کر اس کے قریب آیا کیا بات ہے ازرا ازرا نے جو خوفزدہ نظروں سے اندھیرے میں دیکھ رہی تھی چونک کر اس کی طرف دیکھا اس کے بڑے سے اداس متفکر چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اس محبوب انسان کی بے پناہ بے کسی کا احساس ہوا ایک بے درد تراہن نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھوکی اور رونے لگی میں سوچ رہی تھی اس نے رنج سے بیتاب ہو کر کہا مت سوچو مت سوچو نعیم نے جلدی سے اسے بازو میں سمیٹ لیا سوچ ہمیں ختم کر دیتی ہے ہم سوچے بغیر بھی رہ سکتے ہیں پھر وہ ایک ہاتھ اس کا سہارا لیے اور اسے بازو میں سمیٹے چلنے لگا اس کی پیشانی پر ابھی تک تیوری تھی میں سوچ رہی تھی وہ کس قدر خوش ہو رہے ہیں دیر کے بعد ازرا نے زہریل جذبات کا رف موڑا نعیم نے سر اٹھا کر سامنے والے گروہ کو دیکھا وہ اب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے اندر کی طرف جا رہے تھے چلو ہم بھی وہاں چلیں نعیم نے ہس کر کہا ازرا نے دہل کر اس کی طرف دیکھا نہیں نہیں اس نے بے خیالی سے سر ہلایا وہ اس قدر کمینے ہیں پرویز اور اس کی بیوی اور اس کا لڑکا اور ممی اور سب اس نے چیخ کر کہا اور نعیم کی بغل میں موں چھپا کر سس کیلی مجھ سوچو مجھ سوچو نعیم نے ناراضگی سے دھورایا تم نہیں سمجھتے وہ ہمیں اپنے آپ میں سے نہیں جانتے وہ جب تمہیں دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تم پر ترس کھا رہے ہیں کہ وہ کسی بات پر پشتا رہے ہیں وہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں تم نے دیکھا ہے وہ کس قدر احتیاط کے ساتھ کس قدر اخلاق سے تمہاری خیریت پوچھتے ہیں کیسے کمینے پن کے احساس برطری کے ساتھ غیر معمولی نرمی کے ساتھ جیسے ان کو سکھایا گیا ہے اس نے بحشت سے نعیم کی طرف دیکھا جیسے ہم سب کو سکھایا گیا تھا چھوٹے موٹے زمیندار سرکاری اہلکار منشی مزارے بابا ہم اس کا گھوڑا بنائیں گے نہیں بی بی پہلے ان کو بابا بولو پھر یہ گھوڑا بنیں گے ہی 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 رانی بی بی آئیے ہم آپ کا گھوڑا بنیں یہ ہماری تربیت تھی وہ اپنی تربیت کو نہیں بھول سکتے میں بھول گئی ہوں میں تم سے محبت کرتی ہوں میں جانتی ہوں کہ محبت میں آن کر ہماری تربیت کے وہ سارے سال کچھ بھی نہیں رہ جاتے لیکن وہ اس کے اہل نہیں ہیں وہ محض اپنے اپنے غرور کو سنبھالے زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے ان ساری چیزوں کی یاد دلاتے ہیں جو تکلیف دے ہیں میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہم یہاں سے چلے جائیں گے نعیم میں اپنے گھر میں کیسی جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہوں تمہیں پتا ہے وہ رو کر بولی پاگل ہوئی ہو نعیم نے صرف اتنا کہا پاگل ہوئی ہو اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اندھیرہ ہونے کے باوجود کسی لا شعوری خوف کے اثر سے عزرہ نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور اسے نعیم کے ہاتھ میں چھپانے کی کوشش کی ایک بے وجہ رنج نے اس کی آنکھوں کو دھنگلا دیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آنکھ پر قابو پا لیا میں روں گی نہیں فکر مت کرو میں رو سکتی ہی نہیں صرف رونے کی نقل کر سکتی ہوں نعیم مجھے خیال ہوتا ہے کہ رونے کے لیے جوانی چاہیے اور دل میں زور ہونا چاہیے اور سچائی ایک بڑھا ہوتا ہوا پشیمان شخص محض عذیت سہتا ہے مظلومیت اور خاموشی کے ساتھ بلاخر زندگی میں اس قدر کڑی پشیمانی ہے اس نے سپاٹ آواز میں کہا نعیم کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کھٹے کی بار کے پیچھے سڑک پر سے خانہ بدوشوں کا ایک کاروان گزر رہا تھا ان کی بیل گاڑیاں اور ان کے اونٹ اور ان کی عورتیں اور مرد سس طرفتاری اور آزادی سے اندھیرے میں سفرتائے کر رہے تھے کہیں کہیں مدھم لال تینے لٹک رہی تھی ایک نو عمر لڑکا اونٹ کی پشت پر بیٹھا بانسوری بجا رہا تھا بارش سے پہلے کی تیز ہوا میں بیفن بانسوری کی آواز کبھی دور چلی جاتی کبھی پاس آ جاتی اور موسیقی کا اثر پیدا کرتی ہوا نے اسے فنکار بنا دیا ہے بہت سے گڑمٹ خیالات کے درمیان نعیم نے سوچا ہوا نے اور آزادی نے اور اس میں شامل بیلوں کے قدموں کی آواز اور بیل گاڑیوں کے پہیوں کی اور اکہ دکہ مردوں اور عورتوں کی باتوں کی آواز ہے اور اس میں شامل رات ہے اس کے ذہن میں وہ مخصوص کنفیوجن تھا جو کسی تیز احساس کا پیش خیمہ ہوتا ہے جس سے پیش تر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بیتو کے خیالات تیزی سے آئے چلے جاتے ہیں رات جو ہمارے اور تمہارے درمیان آزادی اور سفر اور حزیمت لے کر آتی ہے کتنے فاصلے لے کر آتی ہے اس میں سوچا اور ماتھے پر بارش کے پہلے قطرے محسوس کر کے برامدے کی طرف مڑا تم سورج کی تپش سے بچنے کے لیے رات کو سفر کرتے ہو اور پھر بارش آ جاتی ہے خدا حافظ تمہارا گھر کہاں ہے اب تم اپنے لیے بارش کا ایک گھر بناؤ اس میں سوچا کہ شاید اب وہ ہسے گا لیکن دراصل وہ بہت سنجیدہ اور اداس تھا یہ کون ہے یہ اندھیرے میں سیڑھیوں پر کون کھڑا ہے یہ کون ہے اس نے بے خیالی سے اونچی آواز میں پوچھا نجمی عزرا حقارت سے بولی جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے برامدے میں سے گزرتے ہوئے عزرا رک گئی روشن آگا اپنی سٹڈی میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کا چہرہ زرد تھا اور جسم بڑھا ہو چکا تھا لیم کی روشنی میں وہ بے حصو حرکت کتاب پر جھکے ہوئے تھے نعیم بابا دنیا کے بہترین انسانوں میں سے ہیں وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے نعیم کو دیکھتی ہوئی بولی وہ دنیا کی تمام اچھی باتوں کے اہل ہیں میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں نعیم چل پڑا یہ واحد شخص ہے جس سے مجھے نفرت ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس نے سوچا اگلے کمرے میں وہ سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے اور نجمی ہاتھ ہلا ہلا کر کوئی بات سنا رہی تھی اور نجمی بہت نفیس لڑکی ہے بیت کی آرام کرسی میں بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا باہر بارش شروع ہو چکی تھی مگر کمرے میں دن بھر کی گرم ہوا رکی ہوئی تھی جب بزرانی کھڑکی کھولی تو بارش کی نمدار تھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی وہ نعیم کی طرف پیٹ کیے کھڑکی میں کھڑی رہی نچلی منزل میں ان کے ہسنے اور پلیٹوں اور چمچوں کے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ اکتا کر کھڑکی میں سے ہٹ آئی چلتے چلتے رکھ کر اس نے نعیم کا اور اپنا بستر ٹھیک کیا اور دوائی کی بوتلوں اور گلاسوں کو ترتیب سے رکھا باہر توفان تیز ہوتا جا رہا تھا بجلی کی کڑک سے سہم کر جب وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ یہ عجیب قسم کا توفان تھا جس کے ساتھ ہوا کا نامو نشان نہ تھا اور بارش پتھروں کے سے وزنی پن کے ساتھ سیدھی گر رہی تھی اس نے دہل کر کھڑکی بند کر دی بجلی کے خوفناک دھماکے کے ساتھ شیشوں کے کڑکڑانے کی آواز آئی وہ بستر کی چادر کو پھر سے پھیلانے لگی تم ان کو یہ کام کیوں نہیں کرنے دیتی نعیم نے روشن محل کے اتنے سارے نوکروں کے متعلق سوچتے ہوئے کہا وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں عزرہ نے مختصرا کہا اور سرحانے کو اٹھا کر پھر سے رکھا اور دوائیوں والی میس کو کھسکایا اور کالین کے کونے کو پاؤں سے پہلے الٹا پھر سیدھا کیا اور ٹھٹک کر نعیم کو دیکھا اور دیکھتی رہی اس طویل سست رفتار لمحے میں اس کی پریشانی خفیف سی ندامت میں تبدیل ہو گئی یعنی ہم تو چلے ہی جائیں گے ان سے ہمارا تعلق کیا کیوں اس نے کہا اس کوشش میں ناکام رہ کر وہ پریشان ہو گئی اور پہلے سے زیادہ بیتو کے پن کے ساتھ کمرے میں پھرنے لگی ہم کب جائیں گے اگلے مہینے شاید تم ٹھیک ہو جاؤ اس نے آسابی لہجے میں جلد جلد کہا اب وہ سب آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے اوپر آ رہے تھے بادل کی گرج کے ساتھ ان کی آواز دب جاتی اور پھر آنے لگتی وہ پور شکم اور مسرور گھریلو انسانوں کی آوازیں تھی جو زندگی سے مکمل طور پر مطمئن اور محفوظ تھے انہیں توفانی رات کی کوئی خبر نہ تھی ان کی باتچیت میں گہری بے تکلف اپنائیت تھی جو قطعی طور پر رچے مچے ہوئے معنوس گھریلو تعلقات سے پیدا ہوتی ہے ان میں کوئی کھچاؤ کوئی رکھ رکھاؤ نہ تھا بجلی کی کڑک نے محسوس کیا کہ ان دونوں کے آس پاس ایک بے نام بے وجہ خون رینگ رہا تھا جس نے ان کی زندگیوں کو کمزور اور ناتواں بنا دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ تنہا اور بے حقیقت وجود تھے جو ایک مکمل صحت من جسم سے ٹوٹ کر جدا ہو چکے تھے اور آہستہ آہستہ مر رہے تھے دنیا کی تمام برائیوں کو ایک ایک کر کے جمع کر رہے تھے اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں کھڑکی کھول دو اس نے بھاری خوش گلے سے کہا ازرا وہیں کھڑی شیشوں پر مسلسل چمکتی ہوئی بجلی کو دیکھتی رہی نعیم نے اسے تیز چیرتی ہوئی نظروں سے دیکھا جنہیں ترہم اور بے بسی نے آہستہ آہستہ نرم بنا دیا گیلری میں سے ہسنے کی آواز آئیں یہ لا پروہ بے تکلف ہسی تھی جس میں آوارگی اور ساری دنیا کے لیے حقارت کا تاثر تھا یہ ایک قابل نفرت ہسی تھی تم نے سنا وہ ہمیشہ اسی طرح ہستی ہے وہ عورت ازرا نے کہا پرویز اور اس کی بیوی کی آواز آہستہ آہستہ دور چلی گئی وہ ابھی تک ہس رہے تھے نجمی نے رات کا ننہ سا بل کمرے میں جلتا ہوا دیکھا اور دبے پاؤں دروازے کے آگے سے گزر گئی آو یہاں آو نعیم نے تیزی سے کہا ازرا نے دیکھا کہ وہ بے حد خبرہ گیا ہے وہ جا کر کرسی کے بازو پر بیٹھ گئی نعیم نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اپنی طرف کھیچا تم ٹھیک ہو میں بالکل ٹھیک ہوں کیا کیا بات ہے کچھ نہیں نعیم نے لمبا سانس لے کر دوسری طرف دیکھا میں نے سوچا شاید تم اس سے خوف زدہ ہو خوف زدہ ازرا پھنکاری اس سے اس سے نہیں ازرا وہ اس کی چھاتی پر سر رگڑ کر پکارا تم بس یہاں بیٹھی رہو خاموش کچھ مت کہو کچھ مت سوچو میں زندہ رہنا چاہتا ہوں خوشی سے مجھے تمہاری ضرورت ہے میں کمزور محسوس کر رہا ہوں یہاں اس نے سینے کی طرف اشارہ کیا نعیم ہاں میں یہاں بیٹھی ہوں ازرا نے پریشان ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا میں خاموشی سے بیٹھی ہوں ہم یہاں سے چلے اوہ نہیں نہیں نعیم نے اس کی کمر سے ہاتھ نکال کر ماتھے پر رکھ لیا نہیں نہیں تم نہیں سمجھتی تم خاموش رہو ہم یہی رہیں گے وہ ہمارے دوست ہیں رشتے دار ہیں ہم درد ہیں میں مرنا نہیں چاہتا کام کرنا چاہتا ہوں میں سرکاری ملازمت کرلوں گا یا جو تم کہو گی کروں گا جو روشن آگا کہیں گے کروں گا یہ ہمارا گھر ہے میں تنگ آ چکا ہوں ازرا گھبرا کر فرش پر بیٹھ گئی پھر آہستہ آہستہ وہ اس پریشانی کی دھند میں سے باہر نکل آئی اس نے کئی بار دل میں نعیم کے الفاظ دھو رائے اسے یقین نہیں آ رہا تھا زندگی میں پہلی بار نعیم کے مو سے موافقت کی باتیں سن کر وہ بھونچکی رہ گئی کیونکہ وہ خود نعیم کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ان خیالات کو دفن کر چکی تھی بھول چکی تھی معاف کر چکی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے کیا کرے اچھا اچھا نعیم کے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے زیرے لب دھورایا برسوں کی متفون زنگ آلود خواہشات زندہ ہو رہی تھی اور نعیم کے الفاظ اس کے ذہن میں شور مچا رہے تھے وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی کہ اب وہ کیا کرنے والی ہے قیقہ لگا کر ہسنے والی ہے یا چیخ چیخ کر رونے والی ہے وہ دونوں باتیں ایک سی آسانی اور خوشی کے ساتھ کر سکتی تھی لیکن جذبات کے تہلکے میں اس نے یہ بھی سوچا کہ ان باتوں کے لیے اب وہ بوڑی ہو چکی تھی کہیں قریب ہی خوفناک دھماکے کے ساتھ بجلی گری نعیم چونک کر اٹھ بیٹھا لیکن اظرہ کے خوابوں اور خواہشوں کے جزیرے میں موسم بہت چمکدار اور خاموش اور سمندر پرسکون تھا اس نے کچھ بھی نہ کیا محض نعیم کو کھو دینے کے ڈر سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی جس تیزی کے ساتھ اس کے نقطہ نظر میں تبدیلی واقع ہوئی وہ حیرت انگیز تھی میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا ماں باپ کا سارے گھر کا دشمن بنا دیا ہے اوہ اس نے اظرہ کا ہاتھ مضبوطی سے اور رنج سے دبایا میں نے تمہارے دل میں نفرت اور خوف کا بیج بویا ہے میں نے تمہیں زلیل کیا ہے سب کے سامنے میں نے تمہیں ایک حضیمت خوردہ زندگی دیئے تمہیں ایک عظیم عورت ہو میں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے محبت کے بدلے میں اب خود تباہ ہو رہا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تم نے کہا تھا بلاخر زندگی میں اس قدر کڑی پشیمانی ہے اظرہ میں تنگ آ چکا ہوں کچھ بھی کیا فرق پڑتا ہے جب میں مر رہا ہوں میں اب لیٹ نہیں سکتا اوہ اس نے اپنا گلا بند ہوتا ہوا محسوس کیا وہ زور سے خانسا اور دیر تک خانستا رہا پرانے ناتبہ مریض کی طرح اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اظرہ ڈاکٹر کو مت آنے دو میں اپنے آپ کو ہلاک کرلوں گا میں اور نہیں لیٹ سکتا قریب آؤ میں کمزور اوہ اظرہ میں رونا نہیں چاہتا بلاخر کچھ بھی نہ کر سکا اور برسوں کی دسمانی اور روحانی عذیت سے ٹوٹ کر وہ رونے لگا ایک مغرور اور لاچار گنڈے کی طرح جو رو نہیں سکتا لیکن زندگی کی انتہائی بیبسی پر پہنچ کر آنسو بھونڈے پن سے بند ہوتے ہوئے حلق میں سے نکلتی ہوئی مختصر جھٹکے دار آواز کے ہمراہ آنے لگتے ہیں اور چہرے کی حیت انتہائی مسخر پن کا نمونہ پیش کرتی ہے جسے دیکھ کر چھوٹی عمر کے نادان لوگ ہسنے لگتے ہیں عذرہ نے اتمینان کے ساتھ اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا دیر کے بعد جب نعیم اشتہا کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا وہ آہستہ سے مسکرائی اس رات وہ لپٹ کر اس کے ساتھ سوئی رہی اور اپنی گرم خوش ختیلیاں اس کے نیم مردہ جسم پر پھیرتی رہی اور باہر کے توفان سے اتنی ہی بے خبر رہی جتنے کے دوسرے لوگ حالانکہ وہ بہت توفانی رات تھی بٹوارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْزِدُ فِي الْأَرْدِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ جب ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں مُنَّا لَال سِمِنٹ فیکٹری میں دوپہر کا گھنٹا ہوا تو وہ سب کھانے کی پوٹلیاں کھول کر اپنی اپنی جگہاں پر بیٹھ گئے ان کو ایک جگہاں پر جمع ہو کر کھانے کی اجازت نہ تھی کیونکہ فیکٹری چوبیس گھنٹے چلتی تھی اور مزدور اور کاریگر آنٹ آنٹ گھنٹے کی تین شفٹوں میں کام کرتے تھے ان میں سے ہر ایک کو آنٹ گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا جہاں تک کھانے کا تعلق تھا قانون میں کوئی ایسی شک نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ یہ لوگ کھانے کی اہلیت بھی رکھتے تھے یہ فیکٹری ایکٹ تھا جس کے بنانے والے کہ جانتے تھے کہ مشینری کے بغیر دنیا بھر کے آدمی مل کر بھی سیمنٹ نہیں بنا سکے مشینری کی اہمیت کا خوب علم رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ جب ایکٹ مرتب کیا جا رہا تھا تو ایک آدھ مرتبہ کھانے کا ذکر آنے پر کسی طرف سے مزاقن کہا گیا کہ ہر قسم کے کھانے کا ذکر ہماری مذہبی اور آسمانی کتابوں میں بہت پہلے ہی آ چکا ہے البتہ سیمنٹ کی اہمیت کو وہاں پر خوفناک حد تک نظر انداز کر دیا گیا ہے چنانچہ فیکٹری ایکٹ میں کھانے کا آدم ذکر لیکن کھانے پر چونکہ عام لوگوں کی زندگی کا دارومدار ہوتا ہے اس لیے جب افسران کے لیے دوپہر کے وقفے کا گھنٹہ بچتا تو وہ لوگ بھی مشینوں پر نظر رکھے ہوئے اپنے اپنے کام پر چوکس بیٹھے جلدی جلدی کھانا کھا لیا کرتے اور ان کے فور مین کہ خود بھی کھانا کھاتے تھے ان کی ان چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا کرتے وہ سب اپنا کھانا ساتھ لے کر آتے اور کام پر پہنچ کر اپنی اپنی پورٹلیوں کو تختوں پر یا مشینوں کے غیر محرک پرزوں پر رکھ دیتے اس طرح کھانے کے وقفے تک وہ پورٹلی مشین کا ایک ساکن حصہ بن جاتی لیکن اس کے اندر کوئی پرزا دوسرے پوشیدہ پرزوں کی طرح مستقل چلتا رہتا اور اپنے ساتھ ایک انسان کو بھی مستقل چلائے رکھتا کھانے کے بعد وہ اس چھوٹے سے کپڑے کو جھاڑتے اس میں رچی ہوئی پرانی سیاہ چکنائی سے اپنے خشک چہروں اور گردنوں کو چکنا کرتے اور کس کر سروں پر باندھ لیتے پھر وہ دیوار کے سہارے بیٹھ کر ایک ایک سگرٹ پیتے اور مشینری کی بھاری نیند آور مستقل تال کے نیچے جاکتے رہنے کی کوشش کرتے ہوئے چھٹی کے وقت کا انتظار کرتے رہتے دوسرے پورزوں سے انہیں کبھی بھی دلچسپی نہ ہوئی تھی اس کے باوجود کبھی کبھی وہ اپنی جگہ سے کھسکنے میں کامیاب ہو جاتے اس سلسلے میں رفعہ حاجت کا بہانہ سب سے زیادہ کامیاب رہتا کبھی کبھی تو وہ دن میں کئی کئی بار بیماری کا بہانہ کر کے جاتے اور ٹین کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی ٹٹیوں میں دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر سگرٹ پیتے اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور اکیلے ہوتے تو دیوار پر فور مین کے خلاف بری بری باتیں لکھتے اور نفرت سے لفظ سکیڑ کر مسکراتے پھر سگرٹ کو غلازت میں پھینک کر انتہائی سست رفتاری کے ساتھ واپس اپنی جگہ تک آتے ایسے میں اگر کوئی فور مین انہیں دیکھ لیتا تو گالیوں سے بھرکور زبان میں انہیں کام پر پہنچنے کی تلقین کرتا جواب میں وہ ڈھٹائی سے ہستے اور زیرے لگ گالیاں بڑھ بڑھاتے ہوئے چال کو ہلکا سا تیز کر دیتے مشینری نے انہیں بالکل نکمہ کر دیا تھا باتیں کرنے کا انہیں یوں بھی کم ہی موقع ملتا مشینوں کا شور اتنا زیادہ تھا کہ جب کبھی وہ خاموش بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے تو ساتھ والے سے بات کرنے کے لیے انہیں پوری آواز سے چیخنا پڑتا چنانچہ دو ایک باتوں میں ہی ان کے گلے کی تسکین ہو جاتی وہ ان گونگے گند ذہن اور صدا تھکے ماندے گدھوں کی طرح تھے جنہیں چلانے کے لیے قدم قدم پر ڈنڈے مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ماہ مئی کا ایک بہت گرم دن تھا اور باہر لو چل رہی تھی اندر وہ اپنے اپنی پوٹلیاں کھولے کھانے میں مصروف تھے صرف علی حضب معمول خاموش بیٹھا خالی خالی نظروں سے مشین کو تکے جا رہا تھا اس کی بیوی بیمار رہتے رہتے اب چار پائی سے جا لگی تھی اور وہ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتا تھا کبھی کبھی خوش قسمتی سے اس کی آنکھ ذرا صویرے کھل جاتی تو وہ جلد جلد روٹی پکا کر کھا لیتا لیکن وہ شروع شروع کی بات تھی اب وہ اس سارے جھمیلے سے اتنا بیزار اور لاپرواہ ہو گیا تھا کہ سونے جاگنے کھانے پینے اور کام پر جانے سے بہت کم دلچسپی اس کو رہ گئی تھی اور وہ بھوکا رہنے کا عادی ہو چکا تھا علیہ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ خاموشی سے بستر پر پڑا آئیشہ کی گہری سانسوں مو اندھیرے کے پرندوں اور صبح صویرے کی خواب آلود آوازوں کو سنتا رہتا پھر وقت مقررہ پر اٹھ کر تھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا چند گھونٹ پیتا اور آئیشہ پر ایک آخری نظر ڈال کر کام پر چلا جاتا شام کو آ کر آگ جلاتا اور پانی میں سبزیاں اوبالتا گہوں یا مکعی کی موٹی موٹی روٹیاں پکاتا اور پہلے آئیشہ کو کھلاتا پھر خود کھاتا آئیشہ زیادہ تر ابلی ہوئی سبزی کھاتی کبھی کبھار وہ چاول اور گوشت بھی کھاتے خاموشی سے کھانا کھا کر وہ اپنی اپنی جگہ پر لے جاتے اور تھوڑی دیر کے بعد آوارہ بلیاں آ کر جھوٹے برطن چاٹنے لگتی باتیں کرنے کی ہفتوں نوبت نہ آتی ہر تین ماہ کے بعد جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو وہ ڈاکٹر کو لے کر آتا جو اس کی بی بی کے لیے کئی قسم کی دوائیاں تجویز کر کے چلا جاتا ان میں جتنی وہ خرید کر لا سکتا لے آتا اور باقائدگی سے آئیشہ کو پلانے لگتا صرف ایک باقائدگی اور ایک قانون جو اس کی زندگی میں رہ گیا تھا آئیشہ کی دبا کا تھا جتنا وقت وہ اس کے پاس رہتا ایک ڈاکٹر کسی سختی کے ساتھ وقت پر دبا پلاتا رہتا بغیر کسی جذبے کے جیسے مشین کو تیل دیتے ہیں بی بی کے ساتھ اس کی وفاداری بھوکے پیٹ کام کرنے کی اہلیت اور دوسرے دنیاوی کاموں سے اس کے استغناء کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہی اسے علی سائیں یا محس سائیں کے نام سے پکارنے لگے تھے اس کے باوجود یہ دوپہر کا وقت اس کے لئے مشکل ترین ہوتا پہلے پہل اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی اسے کھانے کی دعوت دے دیتا اور وہ کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتا لیکن کوئی کسی کو کب تک کھلا سکتا تھا اب اس کو کوئی بھی نہ پوچھتا سب جانتے تھے کہ اس کا معمول ہو چکا تھا اور اس کے علامہ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں مطمئن تھا کہ اپنی دوستی کی حد تک وہ کافی عرصے تک اس کو کھلا چکا تھا یہ بات نہ تھی کہ علی سخت بھوک محسوس کیا کرتا بلکہ اس کے برعکس اس کے کھانے کی خواہشی روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی لیکن وہ محسوس کرتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب وہ سب اپنے اپنے کھانے کی جانب جاتے تھے گو اس میں زیادہ تر اس کا تصور شامل تھا اس سارے دوران میں وہ خالی خالی نظریں مشین پر جمائے بیٹھا رہتا تھا صرف ایک بشن تھا جو باقائدگی کے ساتھ دوستی نبھائے جا رہا تھا وہ بہت خوشمزاج نوجوان آدمی تھا جو ابھی کام سیکھ رہا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اکیلا ایک کوٹری میں رہتا تھا اس کی ماں ساتھ والی کپڑے کی مل میں کام کرتی تھی کسی نے کبھی اس کو غمگین نہ دیکھا تھا وہ ہمیشہ ہستا اور ہساتا رہتا اپنے ساتھیوں میں وہ کماری کے نام سے مشہور تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے بازو پر اس نے ایک حسین عورت کی شبیہ خدوا رکھی تھی اور جب وہ اپنی کلائی اور انگلیوں کو گھوماتا پھراتا تو بازو کے پٹھوں کی مختلف حرکات کے باعث دیکھنے والوں کو خودی ہوئی عورت ناشتی ہوئی نظر آنے لگتی ہر پہلے آدمی کی خواہش پر وہ اسے نچانے لگتا کیونکہ اس پر اس کا کچھ بھی خرچ نہ ہوتا تھا صرف اپنی ماں کے سامنے وہ کبھی بازو ننگا نہ کیا کرتا وہ بارہ مہینے جو کی روٹی لے کر آتا جس کو وہ کچھے پکے بیروں کے ساتھ جنہیں وہ راستے میں اگی ہوئی جنگلی بیریوں سے پتھر مار مار کر گراتا کھایا کرتا بیروں کی خاطر اس کو موں اندھیرے گھر سے چلنا پڑتا تھا کسی نے اس کو کبھی کچھ اور کھاتے ہوئے نہ دیکھا تھا حالانکہ اس کا کہنا تھا کہ دیوالی کے موقع پر گھر میں وہ چاول اور گوشت اور گہوں کی روٹی کھایا کرتے تھے وہ باقائقی سے ہر دوسرے تیسرے دن علی کو بیر دیا کرتا اور کبھی کبھار روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے دیتا علی بغیر شکریہ آدھا کیے اس سے کھانے کی چیزیں قبول کر لیا کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بشان اپنی ضرورت سے زیادہ بیر لے کر آتا تھا اور روٹی وہ اس کو صرف اسی حالت میں دیتا جبکہ وہ خود سیر ہو چکتا لیکن یہ وزہ داری اور دوستی سب دیکھنے والوں کی باتیں تھیں ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہ تھی وہ ان دو گوار بھائیوں کی طرح تھے جو ایک مدت تک ساتھ ساتھ رہنے کے بعد اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب ان میں بغیر شکریہ کے ایک دوسرے کا احسان اٹھانے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے اور جن کو ایک دوسرے کی خوشی سے بظاہر کوئی سروکار نہیں ہوتا یا پھر ان دو بوڑھے جانوروں کی طرح جو ایک جنگل میں تنہا رہتے ہیں اور جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تراہم اور غیر شعوری رفاقت کے جذبے کے سوا کچھ نہیں ہوتا جو ایک دوسرے کی کمی کو بھی محسوس کرتے ہیں اور مستقل نظر انداز بھی کرتے رہتے ہیں ادھر کچھ روز سے جب سے مزدور یونین نے ہڑتال کا نوٹس دیا تھا علی پر بہت لوگوں کی نظر کرم تھی ہر کوئی دوپہر کے وقت اسے کھانے کی دعوت دیتا اور اس کے انکار کرنے پر اتمنان کا سانس لیتا کیونکہ دل سے کوئی بھی نہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی درخواست پر عمل کرے علی کو بھی علم تھا کہ نوٹس چونکہ بھوک ہڑتال کا تھا چنانچہ یونین کی نظر میں وہ چوٹی کا آدمی تھا لیکن اسے اس سے دلچسپی نہ تھی اسے اپنی بیوی سے محبت تھی اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ نوٹس کا آخری دن تھا اس دن بھی علی نے بشن سے چند بیر لیے اور سب کی طرف پیٹ کر کے کھانے لگا وہ ایک ایک بیر کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھا رہا تھا جب رحیم دوسری دفعہ اس کے پاس آیا کچھ روٹی بچ گئی ہے کھا لو اس نے روٹی بڑھاتے ہوئے کہا علی نے خالی خالی نظریں اس پر جمائی اور بیر کی گٹلی کو بار بار چبانے لگا یہاں بیٹھو آخر اس نے کہا میں ذرا دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں رحیم نے خوشی سے اس کی جگہ بیٹنا منظور کر لیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل آیا باہر لو چل رہی تھی کچھ دیر تک وہ دروازے پر رکا آنکھیں سکیڑے دھوپ کی سفید جلتی ہوئی چادر کو دیکھتا رہا جو میدان میں بچھی تھی پھر اس نے آہستہ آہستہ میدان پار کیا اور ورک شاپ کے سامنے جا رکا اندر خرادی اور ترخان اور پینٹر اور سارے ہیلپر کھانا ختم کر کے دائرے میں کھڑے سگرٹ پی رہے تھے آنے والا طوفان سب کے آساب پر سوار تھا لیکن صبح سے کسی نے اس کا ذکر نہ کیا تھا چند مہینوں سے وہ اس کے لئے تیاری کرتے آئے تھے اور پچھلے بیس دن میں یہ موضوع اور اس سے متعلق تمام سرگرمی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی لیکن آج جبکہ وقت سر پر آن پہنچا تھا وہ اس سے کترا رہے تھے اسے بھولانے کے لئے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے اور بلا وجہ زور زور سے ہنس رہے تھے علی کو دیکھ کر بیعک وقت سب کے ذہن میں وہ شدید خیال اُبھر آیا وہ فیکٹری بھر میں بھوک ہڑتال کے لئے موضوع ترین شخص تھا اور بہت غریب اس کے باوجود کسی کو اس کے ہڑتال میں بیٹھنے کے متعلق یقین نہ تھا کسی کو کسی کے متعلق یقین نہ تھا یہ اس فیکٹری کی پہلی ہڑتال تھی علی ان کے پاس جا کھڑا ہوا ہیڈ فٹر نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی تم نہیں جانتے سائیں پر یہ سب جانتے ہیں یہ یہاں کام کرتے ہیں یہ سارا اس گنجے کا قصور تھا اس نے فورمین کی خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا ماں کہتا ہے گوروں سے کام سیکھ کر آیا ہے کیوں ہوئے بولتے کیوں نہیں سراسر استاد سراسر ایک فٹر نے ہاتھ پھیلا کر یقین دلایا یہ تو سب مانتے ہیں بیچارہ کریم کیا جیدار مرد تھا ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ باتیں کرتا رہا آئے اور آخر دم تک کہتا رہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ایک خرادیہ نے کہا اس وقت اللہ گواہ ہے کہ میں نے گنجے کو ایک طرف لے جا کر کان میں کہا کہ یہ گانٹ جو وہ دے رہا ہے پکی نہیں ہے ایک ٹن سے زیادہ وزن کے لیے یہ گانٹ کام دے ہی نہیں سکتی پر اس نے اس کان سے سنا اور اس سے اڑا دیا اور تڑاک سب نے تو دیکھا ہی کہ کیا ہوا اب اس کی بھی ٹانگ توڑ دینی چاہیے کسی نے تجویز کیا سب ہسنے لگے سور ہیڈ فٹر غر آیا اس کو جیل میں پھینکا جا سکتا تھا لیکن افسر جس کو چاہیں بچا لیں جس کو چاہیں بھوکا مار دیں کون سنتا ہے الیکٹرک شاپ سے چند الیکٹریشن نکل کر آ کھڑے ہوئے اور سگرٹ پینے لگے اب ہیڈ فٹر اپنا اور گنجے فور مین کا مقابلہ کر رہا تھا اور کام میں اپنی برطری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا فور مین کے خلاف تو سب خوشی سے سنتے رہے لیکن اب ان کی دلچسپی ختم ہو گئی کیونکہ ان میں زیادہ تر کاریگر تھے اور ہیڈ فٹر کی برطری ماننے پر تیار نہ تھے چنانچہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے جس سے ہیڈ فٹر مشتہل ہو گیا اور چلا چلا کر بولنے لگا کچھ دیر کے بعد اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو دیکھتا کہ مقرر اور سامین میں گلہ پھارنے کا مقابلہ ہو رہا ہے جلد ہی دوپہر کے وقفے کے خاتمے کا بھوکو ہوا اور وہ وہاں سے تتر بتر ہونے لگے علی کو جاتے ہوئے دیکھ کر ہیڈ فٹر نے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا سائیں تم دل سے غریب ہو مگر اب زیادہ عرصے غریب نہیں رہ سکتے بیٹھو گے ہرطال میں پتہ نہیں علی نے کندھے اچھکا کر کہا اور باہر نکل آیا باہر ابھی تک لو چل رہی تھی اس نے اس محیب عمارت پہل جہاں وہ کام کرتا تھا ایک نظر ڈالی اور دوسری طرف چل پڑا ایک اور کھلی جگہ پار کرنے کے بعد وہ موٹر شاپ میں نکل آیا وہاں پر چند میکینک ایک ٹرک کے کھلے ہوئے انجن پر جھکے باتے کر رہے تھے ان کے گریز اور تیل لگے چہروں پر سے سیاہ پسینے کے قطرے انجن میں ٹپک رہے تھے اور وہ بلا وجہ انجن میں ہاتھ مار رہے تھے دو فٹر انجن کے نیچے سیتھے لیٹے گا رہے تھے اور اوپر والوں سے باتے کر رہے تھے مشین ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈال رہی تھی اوپر والوں نے خاموشی سے سر اٹھا کر علی کو دیکھا اسے محسوس ہوا کہ وہ لوگ جو محض اس انجن کی وجہ سے وہاں پر موجود تھے دراصل اس سے اس قطر مختلف تھے کہ ان کو اس سرد بس صورت بگڑی ہوئی مشین سے کوئی سروکار نہ تھا اور وہ ایک دوسرے کے لیے بے حقیقت تھے اور اس کے باوجود وہ محض اس مشین کی خاتل جمع تھے اپنے خیال کے بیتو کے پن پر وہ دل میں ہسا اور تھکی ہوئی کڑی مستقل چال سے وہاں سے گزر گیا آگے ریل کی پٹریاں تھیں جن پر مالگاڑی کے چند خالے ڈبے ادھر ادھر کھڑے تھے ایک ڈبے کے سائے میں رکھ کر چند منٹ تک اس پر انگلیاں بجانے کے بعد وہ آگے چل پڑا لوڈنگ پلیٹ فارم پر لمبی مالگاڑی کھڑی تھی اور اس میں چیختے چلاتے ہوئے مزدور بوریاں لاد رہے تھے اس کے پیچھے بوریاں بھرنے کی مشینوں کی عمارت تھی اور سمنٹ کے اونچے اونچے گودام تھے ساری عمارت اور پلیٹ فارم سمنٹ کی دھوان دھار گرد میں لپتے ہوئے تھے جو گرمی میں اضافہ کر رہی تھی عمارت کے عقب میں علی کے دو ہمسائے بجنی کی زمین دوز لائن کی مرمت کرنے کی خاطر خدای کر رہے تھے جب علی ان کے پاس رکا تو وہ کمر تک گہرے تازہ خودے ہوئے گڑھے میں کھڑے کونیا زمین پر ٹکائے ایک دوسرے کی کلائی مولنے کی کوشش کر رہے تھے تھوڑی دیر تک زور لگانے کے بعد انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے یونس علی کو دیکھ کر ہسا کہتا ہے چھوٹے سر والے مرد کو عورتیں زیادہ پسند نہیں کرتی اس میں مردمی کم ہوتی ہے میں نے کہا آؤ تمہیں مردمی دکھاؤں مردوں کے یہ طریقے ہیں اس نے پنجا پھیلایا تمہارے سر پر تو دو من بال اور دو من پگڑی ہے اور جویں الگ اس نے کرم سنگھ کی پگڑی میں انگلی چوب ہوتے ہوئے کہا علی موں کھول کر ہسا اور آگے چل پڑا ذرا دور پر چند بجلی والے سائے میں بیٹھے خدای ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے آگے کوئلے کا گودام تھا جہاں کوئلہ مال گاڑیوں پر سے اتارا جا رہا تھا سیاہ کالے مزدور اور گدھے کوئلہ ڈھو رہے تھے علی نے ایک نو عمر لڑکے کو دیکھا جو ایک موٹی سی مولی کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گدھے کو ہانک رہا تھا ہر چند قدم پر جب اس کا گدھا رک جاتا تو وہ ایک ہاتھ سے اس کی پونچھ اٹھاتا اور مولی موں سے نکال کر اس کی دھوم کے نیچے دے دیتا گدھا اچھل کر چلنے لگتا آگے وہ نالی تھی جس کے ذریعے فیکٹری کا فالتو پانی باہر جاتا تھا نالی کے کنارے کنارے کوئلہ ڈھونے والے وہ مزدور جنہوں نے ابھی ابھی چھٹی کی تھی ننگ گھڑنگ نہا رہے تھے ان کے جسم کوئلے کے بنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور وہ سفید سفید آنکھیں اور دات نکالے باتے کر رہے تھے ہس رہے تھے کھڑے ہو کر پیشاپ کر رہے تھے اور بے شرمی سے بڑے بڑے بالوں میں انگلیاں ڈالے کھو جا رہے تھے آلی نے ہوا میں گالی دی اور نظر چورا کر وہاں سے گزر گیا چار بجے جب دن والی شفٹ ختم ہوئی تو سب مزدور کام چھوڑ کر باہر نکل آئے اگلی شفٹ والوں کو دروازے پر ہی روک لیا گیا مشینیں بہرحال چلتی رہیں فور مینوں اور سپروائزروں کے سہارے جنہوں نے بھاگ دوڑ کر کام سنبھا لیا تھا یا چند ایک مزدور تھے جو ٹوڈی بن کر منتظمین کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے تھے گیٹ کے باہر لکڑی کے دو کریٹوں پر چڑھ کر یونین کے پریزیڈنٹ نے جو شہر کا ایک معمولی وکیل تھا تقریر شروع کی محنت کشو آخر وہ وقت آن پہنچا ہے جب اپنی محنتوں کا پورا پورا صلح حاصل کرنے کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی آج تمہاری اپنی محنت تمہاری مشاقت تمہارا خون مانگتی ہے آج تک تم نے اپنی محنت کو اپنا پسینہ دیا ہے آج تک تمہارے پٹھوں سے نچڑے ہوئے ہزاروں قطرے اس زمین میں جذب ہوتے رہے ہیں آج اگر یہ زمین بول سکتی تو تمہارے نام پر اور تمہاری محنت کی سہرابی پر آفرین بھیجتی لیکن محنت کے ان سارے سالوں میں نہ زمین بولی اور نہ ہمارے مالک سہراب ہوئے اور اس کے باوجود یہ محی بیمارتیں اور یہ بھاری مشینری ہزاروں مزدوروں اور ہزاروں گدھوں نے دیکھتے دیکھتے کھڑی کر دی مزدوروں اور گدھوں کا پسینہ ایک جگہ گرا اور ہمارے مالکوں نے سمجھا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں آج تک میرے مزدور ہم وطنوں اس زمین کی طرح جس میں تم رہتے ہو جس میں تم سوتے جاکتے اور کام کرتے ہو جس کی مٹی سے تم اٹھے ہو اور جس کی خوشبو سے تم اتنی اچھی طرح واقف ہو آج تک اس زمین کی طرح تم بے زبان اور مصیبت زدہ رہے اور اپنے بہترین ساتھی گدھے کی طرح بندھو رہے اور اس کے باوجود تم نے بڑے بڑے کام کیے تم نے ہزاروں من وزنی لوہے کی مشینری کہاں سے کہاں پہنچا دی اور ایک نیا شہر آباد کیا ادھر سے تم نے خوشک بیکار پتھر ڈالے اور ادھر سے سیمنٹ نکلا تم نے بنجر بے پھل پتھر میں سے سونا پیدا کیا پھر وہ رخ پھیر کر دوسرے گروہ سے مخاطب ہوا تم نے ادھر سے محنت کش کسانوں کی اگائی ہوئی کپاس ڈالی اور ادھر سے کپڑا نکالا وہ خوبصورت ملائم اور مضبوط کپڑا جس نے منڈیوں میں بہار لگا دی ہے جس نے مالکوں کے جسموں کو خوشنما بنا دیا ہے اور تمہارے بچے آج تک گلیوں میں ننگے پھرتے ہیں اور تمہاری بیویوں نے برسوں سے نیا لباس نہیں دیکھا کیا تمہارے بغیر یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا کیا اپنی ساری دولت کے باوجود وہ کپاس کے ایک تار کو بھی کپڑے میں تبدیل کر سکتے تھے اگر کپاس کے ایک ڈھیر کو روپیوں کے ایک ڈھیر کے ساتھ ملا دیا جائے تو صرف اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور کچھ نہیں بنتا مجمع میں سے کوئی ہسا جس پر مقرر نے غزبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تم کہاں سے آئے ہو اپنی زمینے اور مکان اور مویشی چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہو تم نے اپنے پسینے اپنی مشقت اور اپنی کاریگری کی بنا پر ایک دوسرے کو جانا اور ایک دوسرے کے درد کو پہچانا ہے کس لیے اس لیے کہ تمہارے ساتھ اور تمہارے بار بردار جانوروں کے ساتھ وقت آ گیا ہے جب برسوں کی اندھی اور گونگی محنت کے بعد بلاخر تم نے محسوس کیا ہے کہ تم انسان ہو کہ تم زمین پر بسنے والی ساری جاندار مخلوق میں سے برتر ہو کہ تم بہتر سلوک کے مستحق ہو تم سوچتے اور سمجھتے ہو تمہیں گہوں اور چنے کی روٹی کا فرق معلوم ہے تمہارے جسم لرم اور سخت کپڑے کو الگ الگ محسوس کرتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں صفائی اور گندگی میں تمیز کرنے کی اہل ہیں کہ تم خوشبووں اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہو کہ تم میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو تمہیں جانوروں سے الگ اور افضل بناتی ہیں لیکن اس قدیم حقیقت اور نئی آگاہی کو ان تک پہنچانے کے لئے تمہارے خون کی ضرورت ہے کیونکہ اب تمہارا پسینہ ختم ہو چکا ہے ان مردہ انسانی روحوں کو حرکت میں لانے کے لئے تمہارا خون درکار ہے اور جب یہ بھی ختم ہو گیا تو تمہاری ہڈیوں پر اس آگاہی کو قائم رکھا جائے گا مزدوروں کے مجمع میں سے بلبلاہت اٹھی جو آہستہ آہستہ ناروں میں تبدیل ہو گئی پھر انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی قومی اور مذہبی قسم کے نارے لگائے جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہ تھا اس موقع پر کپڑے کی مل سے عورتوں کا جلوس آ کر ان کے قریب رک گیا یہ سب مزدور عورتیں تھیں جو کپاس سے بنولہ الگ کرنے کا کام کرتی تھی ان کی رہنمائی یک گندمی رنگ کی ڈھلتی ہوئی عمر والی عورت کر رہی تھی جو نزدیک سے دیکھنے پر تقریبا خوبصورت نظر آتی تھی انہوں نے سوٹیوں پر رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑے ٹانگ کر جھنڈے بنا رکھے تھے جن سے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا جب وہ نارے لگاتی لگاتی ان کے قریب آ کر رک گئیں تو مزدوروں میں نمائی طور پر جوش پھیلنے لگا ایک چھوٹا سا کمزور مزدور جس کو کم لوگ فیکٹری میں جانتے تھے چھلانگ لگا کر کریٹ پر چڑھا پریزیڈنٹ کچھ دیر تک سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا پھر نیچے کود گیا لوگوں نے اس نوجوان کے کمزور جسم میں سے نکلتی ہوئی طاقتور آواز کو حیرت سے سنا بھائیوں ہم غریب اور انپڑ لوگ ہیں لیکن ہم کام کرتے ہیں اور حق حلال کی روزی کماتے ہیں ہم میں سے زیادہ ترکند ذہن بھی ہوں گے لیکن ہم کاہل الوجود نہیں ہیں پچھلے برس ہم نے پانچ لاکھ گس کپڑا بنایا کیا ہمیں ایک کے بجائے دو ڈانگریوں نہیں دی جا سکتی سب جانتے ہیں کہ چھے ماہ میں ایک ڈانگری کا تار تار الگ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ دولت کے ساتھ عقل بھی آ جاتی ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ چھے مہینے میں ڈانگری کا پھٹ جانا ہماری محنت کی نشانی ہے اگر ہم کام نہ کریں تو یہ دو برس تک بھی چل سکتی ہے وہ ہمارے ننگے جسموں کو کیوں ناپسند نہیں کرتے وہ لوگ جو خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں اور خوبصورت تصویریں دیواروں پر لٹکاتے ہیں ہمارے سیاہ بدنما جسموں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں پچھلے سال میں ہم نے ساٹھ ہزار ٹن سیمنٹ بنایا ہے جس سے کمپنی کو دس لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے کیا ہماری مزدوری آنٹھ آنے روز کے حساب سے بھی نہیں بڑھائی جا سکتی ہم لاکھوں میں دیتے اور صرف سیکڑوں میں اپنا حق مانگتے ہیں ہمیں رہنے کے لئے مکان چاہیے ہمارے مکانوں میں پانی ہونا چاہیے کیونکہ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے سہن میں ایک آگ پیڑ ہونا چاہیے جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھ سکے ہمارے بیوی بچوں کو سستے داموں کپڑا ملنا چاہیے تاکہ وہ صاف سترے رہ سکے کیا انہیں علم نہیں کہ ہم میلے کپڑوں کو اسی طرح ناپسند کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ رہ سکیں ہمارے گھروں میں بجلی لگنی چاہیے کارخانے میں ہم دن بھر بجلی پیدا کرتے رہتے ہیں اور جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو ہماری دیواریں اندھیرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور تیل کا دھوان آنکھوں میں بھر جاتا ہے کیسی شرم کی بات ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو مل کے دوا خانے سے مفت مشورہ اور دوا ملنی چاہیے ہماری چھٹیوں میں اضافہ ہونا چاہیے مشینوں کو بھی تیل کی ضرورت ہوتی ہے کیا ہمیں آرام کی ضرورت نہیں کیا ہم اس تھوڑی سی سہولت کے حردار نہیں ہیں کیا یہ بہت زیادہ ہے ہم نے 28 دن تک نوٹس کے جواب کا انتظار کیا ہے اب اس کی گنجائش نہیں رہی آج تک ہم نے مالکوں کے پیٹ کے لیے محنت کی ہے آج ہم اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے کام شروع کرتے ہیں ہر طرف سے نعرے بلند ہونے لگے وہ وہ مشین نے علی کا بازو کھیجتے ہوئے کہا وہ میری ماں ہے علی نے کچھ نہ سنا وہ خلا میں اس جگہ کو گھور رہا تھا جہاں سے کمزور نوجوان چھلانگ لگا کر غائب ہو چکا تھا یونین پریزیڈنٹ کی تیار شدہ بلند آہنگ تقریر کے مقابلے میں اس نوجوان کے سیدھے سادھے الفاظ تیر کی طرح اس کے دل کو لگے تھے جب وہ بول رہا تھا تو علی نے محسوس کیا تھا کہ پریزیڈنٹ کی تقریر کے مقابلے میں جو کہ اس کے عالم فاضل دماغ سے نکلی تھی یہ الفاظ سیدھے اس نوجوان کے دل سے سیدھے اس کی زندگی سے نکل کر چلے آ رہے تھے کہ یہ نوجوان مزدور ان کا بھائی تھا اور سب کچھ جانتا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی نعرے لگانے والوں میں شامل ہو گیا پھر جانے کیسے ہوا کہ آنن فانن علی نے اپنے آپ کو فیکٹری کی حدود کے اندر پایا اسے اتنا یاد رہا کہ مالکان کے چند ممائندے آئے اور گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے مزدوروں کو برگلانے لگے کہ وہ پہلے ہی دھلمال یقین تھا ان کے آگے لگ کر اندر چلا گیا جلسے والوں کو جب پتا چلا تو گیٹ بند ہو چکا تھا وہ سب پلٹ کر گیٹ پر جمع ہو گئے اور غزبناک آوازوں سے انہیں واپس بلانے لگے چند ایک نے ٹوڈی ٹوڈی کی آوازیں بھی لگائیں بیشن جو اندر چلا آیا تھا علی کے پاس سے نکل بھاگا اور دیکھتے دیکھتے لپک کر گیٹ پر جا چڑھا اور باہر کود گیا باہر والے مزدوروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا باقیوں کو اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر وہ گالیاں دینے لگے علی نے عورتوں کے جلوس والی لیڈر کو دیکھا جو گیٹ کی سلاکھوں میں سے ناک نکالے اس کا مو چڑھا رہی تھی اور ٹوڈی ٹوڈی کی رٹ لگائے ہوئے تھی علی نے اونچی آواز سے گالی دی اور مکہ ہوا میں لہر آیا وہ اس عورت کو جانتا تھا وہ شیلہ ماثر نام کی ہندو عورت تھی اور اب ایک مسلمان کے ساتھ رہتی تھی جس نے اس کا نام بانو رکھ دیا تھا